اسلام علیکم میرا نمہ راجہ شامس ہے اور میں جنرل مینیجر مارکیٹنگ ان سیلز نیو یورک ریاستیٹر بلڈرز میں ہوتا ہوں ہمارا آفیس بیری این کلیرزو کے برکل آفیس نمبر ون نیو یورک ریاستیٹر بلڈرز ہے آج میں اپنے بلویڈ کلائنٹ اور کسٹومرز کے لیے رینٹ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں بہت زیادہ کلائنٹ سائنٹس ہمیں مجھے کہتے ہیں کہ رینٹ کا پروسس کس طرح ہوتا ہے بیری این کلیرزو اسلامباد میں خیالی وہ بھی ذرا ہمیں ایکسپلین کریں تو پرویس صاحب نے مجھے سپیشلی ان کے لیے ویڈیو ہے انہوں نے میسیج کیا مجھے کہ آپ خیالی رینٹ کا پروسس بھی بتائیں بہت زیادہ لوگ رینٹ کے لیے پروپٹیز لیتے ہیں بیری این کلیرزو اسلامباد میں اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ رہے کئی پرانٹ بھی لے لیتے ہیں دھر بھی پرچیز کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں بہت اچھی لگتی ہے یہ اس طرح کی سوسائیٹی تو آج میں آپ کو رینٹ کے بارے میں تھوڑا پروسس آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اس وقت میں اپنے آفیس میں موجود ہوں یہ ہمارا ویلاز کا پروجیکٹ ہے ہم لوگوں نے بنایا تھا اس طرح ہم لوگ پانچ مر لے آٹھ مر لے دس مر لے اور ایک کنال جو ہے دھر ہم لوگ بناتے بھی ہیں اور رینٹ آٹ بھی کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنے کلائنٹ کے لیے رینٹ کا پروسس اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں آپ کو رینٹل پروپٹی لینے کے لیے سب سے پہلے اس سوسائیٹی میں ایجنٹ آپ کو ہائر کرنا پڑے گا جو ریکنائزڈ ہو جو اچھے ہوں وہ آپ کو پہلے پروپٹی دکھائیں کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ کلائنٹس ہیں اور یہاں پہ جو پاکستان میں رہتے ہیں لوگ اکثر اپنی پروپٹی پرچیز کرتے ہیں گھر لے لیتے ہیں بزنس پوائنٹ آ ویو سے تو وہ پھر کسی ایجنٹ کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں رینٹل کوئی اچھی فیملی تاکہ ہم لوگ اپنا گھر جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر سکیں پانچ کرلے کا گھر جو ہے یہاں پہ اس کا رینٹ جو ہے وہ ساٹھ سے ستر ہزار روپے میں آپ کو مل جاتا ہے بہری انکلیو میں آٹھ مرلے کا اس طرح ایک لاکھ روپے تک بھی ہے دس مرلے کا ایک لاکھ تیس سے چالیس ہزار روپے میں بھی آپ کو مل جاتا ہے اور کنال کا سوہ دو سے ڈھائی لاکھ روپے میں آپ کو رینٹ پہ یہاں پہ گھر مل جاتا ہے بہری انکلیو سامبات میں اچھا رینٹل کیلئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایجنٹ آپ نے ہائر کر لیا پروپٹی آپ نے دیکھ لی آپ آئیں یہاں پہ وزٹ کرنے پہلے وہ پروپٹی دیکھیں سارا اس میں کئی کام کوئی پروپلم انونٹری دیکھیں اس کے سوچ اس کے فرش اس کے سب چیزیں اگر پروپٹی ٹھیک ہے تو آپ مزید جو ہے آگے فاورڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ایجنٹ جو ہے وہ آنر سے بات کرے گا پھر آپ اس میں میوچل یہ لوگ ایگریمنٹ کریں گے اکثر یہاں پہ ٹو پلس ٹو ہوتا ہے مطلب ٹو سیکیورٹی اور ٹو ایڈوانس جتنا رینٹ ہوتا ہے فرض کریں ساٹھ ہزار پیا پانچ پر لے کا رینٹ ہے تو اس کا ایڈوانس جو ہے وہ ٹو منت کا سکسٹی سکسٹی ایک لاکھ بیس ہزار رینٹ اور سیکیورٹی بھی ٹو منت کی اکثر وہ کہتے ہیں وہ بھی ساٹھ اور ساٹھ ایک لاکھ بیس ہزار رینٹ بنتا ہے اور جو ایجنٹ ہے ان کا جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ کمیشن ہوتا ہے پورے رینٹ میں سے مطلب ہاف آف دا رینٹ جو ہے وہ پورے پروپٹی کا یا گھر کا یا پلازے کا اس کا ہاف آف دا رینٹ جو ہے وہ ایجنٹ کے پاس جاتا ہے ایجنٹ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے امپورٹنٹ تنگ یہ ہے کہ آپ جس فیملی کو رینٹ آٹ کر رہے ہیں اور آپ کروڑوں کے پروپٹی دے رہے ہیں کسی کو تو اس کے لیے ایک میڈل مین کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی گرنٹی شورٹی ہو اور آج کل جو حالات ہیں لوگ بہت زیادہ باہر آورسیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فیملیز کس طرح کی ہے کوئی ایشو نہ ہو جائے کوئی پروپلم نہ ہو جائے تو ایجنٹ جو ہے اچھے ریال سیٹ ایجنٹ اب پولیس ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک الگ جو ہے وہ پروسس ہے ایگریمنٹ لے کے آپ جائیں جو ٹیننٹ ہے اور جو آنر ہیں دونوں کے آپ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈز لے کے تھانے جاتا ہے ایجنٹ اس کو ویریفائی کرتا ہے اس کو ریجسٹر جو ہے وہ کرواتا ہے تاکہ پولیس کے پاس یہ ریکارڈ ہو ان کے پاس تاکہ کل کوئی نہ کوئی ایسی پروپلم ہو جائے تو پولیس کے پاس ریکارڈ ہو اور کوئی اس طرح کا ایشو نہ ہو اور دوسری بڑی بات ہے کہ آپ کی انوینٹری جو ہے گھر کی آپ گھر کی ہر چیز انوینٹری اگر آنر ہے تو انوینٹری کے لیے آپ سب چیزیں لکھوا لیں تاکہ آپ جب ٹیننٹ یہاں سے جائیں ایک سال کے بعد تو ان کو پتا ہو کہ کیا کیا چیزیں لگی ہوئی تھی کیا چیزیں ہمارے پاس تھی گھر پہ تاکہ ہم لوگ اس میں سے آپ کا جو سکیورٹی ہے اس کو جو ہے مائنس کر لیں یا ایڈ کرنا ہے یا جیسے بھی جو جو کام کرائے ہیں ٹیننٹ نے وہ آنر کو اپنے ساتھ ساتھ جو ہے ریسپس وہ دیتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ یہ یہ کام ہم لوگ گھر پہ کرا رہے ہیں رینٹ کوئی مشکل نہیں ہے آپ اچھا سائے ایجنٹ ڈھونڈے گھر لیں سکیورٹی ایڈوانس ایگریمنٹ کریں اور آپ جو ہے وہ مو ہو جائے یہاں پہ تھوڑا سا یہ پرابلم ہوتا ہے جو نئے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ کمپلیشن کا تھوڑا سا ایشیو ہوتا ہے اکثر ٹیننٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں مگر منٹینس کے لیے منٹینس کے لیے اور گیس کے لیے آپ کو بہریہ میں انفارم کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کمپلیشن سیٹیفکیٹ ایک ہوتا ہے آپ گھر بناتے ہیں آپ پلازہ بناتے ہیں بہریہ میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کمپلیشن سیٹیفکیٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے وہ جب ملتا ہے تو پھر ہی آپ کو بہریہ سرویسز جو دیپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو سلینڈر اور بیس بین وہ جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ٹیننٹ کے لیے کوئی پروپلم نہ ہو اور یہاں پہ جو منٹینس چارجز ہیں وہ ٹیننٹ کو دینے پڑتے ہیں وہ ٹیننٹ جو ہے وہ دیتا ہے آپ کو جو ہے وہ منٹینس کے چارجز وہ مختلف ہیں یہاں پہ پانچ مرلے کے تھرٹی ون ہنڈرڈ ہے دس مرلے کے فورٹی ون ہنڈرڈ ہے اس طرح یہاں پہ منٹینس جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں تو آپ پھر ایک سال کا ایگریمنٹ یہاں پہ منیموم ہوتا ہے ایک سال میں ایک مہینے پہلے آنر اگر فرض کریں گھر کا آنر ہے وہ خالی کروانا چاہتا ہے تو وہ ایک مہینے پہلے جو ہے وہ دیتا ہے نوٹس اگر ٹیننٹ نے جانا تو وہ ایک مہینے پہلے آنر کو انفارم کرتا ہے کہ یہ گھر میں خالی کرنے لگاؤں تو آپ اس کو آئندہ کسی اور کو دے دیں یا میں یہاں سے مو ہونا چاہتا ہوں تو میں نے بہت آسان ہے پروسس لیکن میں نے سوچا پرویس آپ نے ریکویسٹ کی تو میں نے کہا میں ان کے لیے ویڈیو بناو تاکہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سب کو پتا ہو کہ رینڈ کے لیے پروپٹی آپ کس طرح لے سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آج اس بارے میں بھی جو ہے جو اس اس میں اس بارے میں بھی جو ہے وہ ویڈیو بناو تاکہ کلائنٹس کے لیے آسانی ہو ان کو پتا ہو کہ کوئی مشکل نہیں ہے بہریہ انکلیو اسلام آباد میں یا بہریہ ٹاؤن میں کہ آپ آپ رینڈ کے لیے اگر آپ نے پروپٹی لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی پرشان ہوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی کروڑوں کی بھی پروپٹی ہے پولیس ویریفیکیشنز ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں جمع ہوتی ہیں کوئی پروپلم نہیں ہوتی ہے آئی ہاپ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا میرا ٹیلی فرم اسی کی نیچے منشن ہو رہا ہے ہمارا چینل ہے شام سراجہ شام سراجہ مجھے سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن بھی کلک کرلیں تاکہ آپ اس طرح کی اچھی انفرومیٹی ویڈیو دیکھ سکیں ہمارے پاس پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے گھر اور پورشنز رنڈ کیلئی اویلیبل ہیں ڈو کال اس thank you very much all of you take care اللہ حافظ